اسلام علیکم بیوارز کیسے ہیں آپ صاحب امید کہتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کوسٹر کا انجن کتنے ہوسٹ پاور کا ہوتا ہے یا کتنے سی سی کا ہوتا ہے آج کی ویڈیو ٹیوٹا کوسٹر کے انجن کے لیے ہے اور جو ڈریور نیو ہے ٹیوٹا کوسٹر کے معاملے میں یہ ان کے لیے بہت ہی انٹرسٹڈ ویڈیو ہونے جا رہی ہے تو میں آج آپ کو مکمل ریویو دوں گا ٹیوٹا کوسٹر کے انجن کے لیے سے تو گاڑی کے اندر چلتے ہیں اور اس کا انجن دیکھتے ہیں کتنے ہوسٹ پاور کا ہے کتنے سی سی ہے جی یہ میں گاڑی کی طرف جا رہا ہوں اب ہم گاڑی کے اندر جاتے ہیں اور اس کا انجن دیکھتے ہیں کتنے ہوسٹ پاور کا ہے کتنے سی سی ہے اور اس میں کیا کیا پسنیلٹیز مجود ہیں یہ ہم گاڑی کے اندر آگئے ہیں ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ اس گاڑی کے اندر انجن بھی آئے کے نہیں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کوسٹر کی اس کے اندر مکمل ریو دیا تھا تو اس بھائی نے کوئی فنی ساوی میسیج تھا کہ اس کے اندر انجن بھی آئے کے نہیں تو میں ان کا چلیں آج میں اس انجن کے لیے مکمل ویڈیو بنا دیتا ہوں کہ اس کا انجن بھی موجود ہوتا ہے بھائی گاڑی انجن کے بغیر تو نہیں چل سکتی تو یہ آج میں آپ کو انجن کا ریو کروا رہا ہوں اچھا تو دوستو اصلا سے پہلے ہم اس کی یہ شیٹیں اتاریں گے یہ ہم نے اس کے اوپر میٹ لگوایا ہوا تھا یہ جن من تو نہیں تھا یہ ہم نے خود سے لگوایا تھا میں اس کو سائیڈ پہ کروں گا اس کے نیچے کورف میٹ ہوتا ہے یہ فوم کا میٹ ہے یہ انجن ہیٹ ہونے کی صورت میں یہ کام دیتا ہے کہ ڈرائیور کو یعنی کے سکون فیلو زیادہ اس کا انجن کا سیکنا ہے کیونکہ اس کا انجن بلکل ڈرائیورنگ سیٹ کے ساتھ ہی مجود ہے اس کو ہم اٹھائیں گے اس کے بعد یہ اس کا ٹاپا ہے جس کو ہم ٹاپا بولتے ہیں انجن کا بوکس بھی سکا جاتا ہے یہ اس کے اوپر لگا ہوتا ہے اس کے سب سے پہلے یہاں پہ لاکس مجود ہوتے ہیں میں آپ کو دکھاتے تھا یہ لاک ہیں ان لاکس کو ہم ایسے اوپن کریں گے یہاں سے یہ پیچھے ہو جائیں گے یہ دو لاکھ لگے ہوتے ہیں یہ یہ لاکھ مجود ہوتے ہیں اور اسی طرح سے اب ہم اس کو اٹھا لیں گے یہ میں اس کو اٹھا رہا ہوں یہ اس میں سے نکل آئے گا یہ دیکھیں یہ ایک سائیڈ پہ ہو گیا اور یہ جی اس کا انجن ہے یہ آپ میں مکمل انجن کا ریویو کروا دیتا ہوں یہ مکمل انجن ہے اس کا اور یہ جو اس کا لگا ہوا یہ یہ یعنی کہ جو گیر کا آئل ہوتا ہے یہ اس کا گیر آئل ہے اس کے اندر گیر آئل ڈالتا ہے اور یہ اس کی انجن کی تیل یعنی کہ موبل ایل وغیرہ چیک کرنے کے لئے گیج ہوتی ہے جسے ہم گاڑیوں میں کاروں میں ہوتے ہیں اس کی یہاں پہ یہ لگے ہوئے یہ ییلو کلر کی گیج ہے اس سے ہم اپنا گاڑی کا موبل ایل وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اس کے اندر پورا ہے یا نہیں اور یہ ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں اس کے اندر آٹھ لیٹر موبل ایل ڈالتا ہے آٹھ لیٹر کتنا یعنی کہ آٹھ لیٹر اس گاڑی کے اندر انجن میں آئل ڈالتا ہے اور یہ فور سی ہے یعنی کہ بطالی سو سی سی ہوس پاور اس میں ہوتی ہے یعنی یہ اس کے اندر یہ بطالی سو سی سی سے کہا جاتا ہے فور سی اور یہ اس کی اے سی کے پائپ جا رہے ہیں اے سی کا کنٹرول بھی اس کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے ایک اور میں آپ کو چیز اس کے دکھاتا ہوں کہ اس کے جو انسی ریڈیٹر میں پانی ڈالتا ہے وہ بطل اس کا بھی ایک چھوٹا یہ آگے یہ دیکھیں یہ چھوٹا بوکس لگا ہوا ہے اس کو بھی کھول کے دکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہ اس کے اوپر بھی ایک چھوٹا لاغ لگا ہوتا ہے اس کو ہم نے کھولا اور اس طرح کیسے یہ پیچھے آٹھ جائے گا یہ دیکھیں یہ چھوٹا بوکس بھی ہٹا دیا ہم نے اور یہ آپ کو یہ پائپ نظر آ رہا ہوگا ہے اور یہ نیچے اس کا فین لگا ہوا ہے اور یہ اس کا ریڈیٹر کی بطل ہے جو اس کی مین بطل ہے وہ نیچے والی سیڈ پر لگی ہوتی ہے وہ ڈائونگ سیڈ کی سیڈ پر رائٹ سیڈ پر پائیدان کے ساتھ اس میں ہم نے پانی زیادہ تر ڈال ہوتا ہے یہاں پہ وہ خود با خود یہ کھینچ لیتی ہے اس کے علاوہ یہ اس کا فین ہے اور یہ اس کے پائپ لگے ہوئے ہیں اور یہ اس کا انجن ہے اور میں اب آپ کو اس کو سٹارڈ کر کے اس کا انجن کا بھی ساؤنڈ سنا دیتا ہوں کہ اس کا انجن کا میں یہ گھڑی کے اندر آ گیا ہوں اور یہ میں نے کیلے گائی ہے میں گھڑی کو سٹارڈ کرنے لگا ہوں یہ آپ اس کا انجن کا ساؤنڈ بھی چیک کر لیں کس طریقے گئے ہیں یہ ہماری گھڑی کے انجن کا ساؤنڈ ہے اور یہ ابھی آپ کو بلکل اس کی کوئی آواز ایسا کوئی شور شرابہ نہیں آ رہا صرف انجن کا ریل شور ہے یہ دیکھیں اور یہ اس کا آگے فین ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا ویڈیو میں کہ اس کا یہ آگے فین ہے اور اس کی اوپر ہی ریڈیٹر کی بوتل لگی ہوئی ہے جو مین اس کی ریڈیٹر کی بوتل ہوتی ہے جس کے اندر ہم پانی ڈالتے ہیں وہ یہ پائیدان ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے شوز کے ساتھ یہ پائیدان ہے یہ کھلتا ہے اس کے نیچے بوتل ہوتی ہے وہاں سے اس کا ریڈیٹر کا پانی وغیرہ چیک کیا جاتا ہے اور یہ جو بوتل ہے یہ گیر بکسے کی یعنی کہ آئل کی ہے سی آئل اس میں ڈلتا ہے یہ اس کا مکمل انجن ہے تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ انجن کے لئے اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا جس میرے بھائی کو کوئی انجن کے مطلق یا کوئی اور بھی اس طرح کے انٹرسٹڈ ویڈیو کے لئے کوئی پوچھنا آتا تو وہ کمنٹس میں ضرور مجھ سے پہنچ سکتا ہے میں اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا یہ بیرے بھائی کا سوال تھا کہ انجن کی کوئی ویڈیو بنا دیں انجن دکھا دیں تو میں نے یہ بھائی انجن ان کو دکھا دیا ہے اور مکمل ویڈیو بنا دیا جی یہ تو تھی آج کی مکمل انجن کے لئے ویڈیو میں نے مکمل انجن کی ویڈیو بنا دیا کسی بھی بھائی نے اور بھی کوئی سوال پہنچنا اور کمنٹس میں کرنا ہو تو وہ مجھے کمنٹس میں کر سکتا ہے میں اس پر بھی مکمل ویڈیو بنا دوں گا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے میں اللہ آس میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں اپنا اور اپنے فیملی کا بہت خیار رکھیں مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں